فیلم کا انٹرڈکشن ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے فیلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو جوڑنے کا سب سے آسان طریقہ اپنی زمان اپنی تہذیب اپنا تمدن ہے تب بزم خواتین کا جنم ہوا وارثان حرف و خلم کا جنم ہوا اور مہاراستو مسلم گرائجویٹ فورم کا جنم ہوا اور ان آرگنائزیشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں جشن نور الحسنین انیس ڈیسمبر دو ہزار انیس کو شروع کیا گیا تھا جس کے پروگرامز اکتیس مئی دو ہزار بائیس تک ہوئے اور بے سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایسا جشن کسی عدیب کا کسی مصنف کا شائد ہی منایا گیا ہوں گا جس میں ڈاکٹر بابا صاحب مہاریٹوالا امبیڑکر انیورسٹی مہاریٹوالا شکشن پرسارک مندر ایم جی ایم انیورسٹی کا شعب ہے اردو اور اردو کی تمام فال انجمنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک سو کامن پروگرامز جس میں میرا صحفتی سفر بھی تھا میری کہانی میری زبانی بھی تھی مشاعریں بھی تھے شب غزل بھی تھی اور بیٹ بازیاں ہوئی تخریری مخابلے ہوئے ڈرامے ہوئے یہ سب یوٹیوب پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس جشن کی دوسری خاص بات یہ رہی کہ نور الحسنین پر ان دھائی سالوں میں کل سات کتابیں لکھی گئی پہلے کتاب محترمہ ناظنین سلطانہ نے لکھی نور الحسنین اپنے ناولوں کے آئینے میں ڈاکٹر خمر النساء نے نور الحسنین کے افثانوں کا تجزی تجزیاتی مطالعہ پیش کیا نور حسنین پر لکھے گئے بخالوں پر ممنی دو کتابیں خلم گویت اور منشاہ جہانم وہ مکمل ہوئی اور انوار حسن بدرکی جو کرناٹکہ کے رہنے والے ہیں بیسیکلی وہ اوڑیسہ سے تعلق رکھتے ہیں چوبیس سبجکس میں جنہوں نے ایم اے کر رکھا ہے انہوں نے نور الحسنین کے افثانوی مجموع کو ہندی میں اس کو ہندی میں نواد کیا اور ان ایک سو پچاس پروگرامز پر اس کی رداد پر مشتبل ایک مجلہ جو چہار رنگ میں شائع کیا گیا وہ بھی آج ان تمام کتابوں کے ساتھ منظر عام پر آنے والے ہیں یہ سفر بہت مشکل تھا مشکل سفر اس لیے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ان کو اس بات پر راضی کرنا کہ آئیے ہم ہماری تہذیب کو ہم ہمارے ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو ہماری حب الوطنی کو ہماری آپسی محبتوں کو پھر سے زندہ کریں اور الحمدللہ اس کام میں ہمیں بہت اچھی کامیابی ملی ہے آج یہاں پہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں کموں بیش سو کے قریب ایسی لڑکیاں اور لڑکے ہیں جنہوں نے مختلف سبجیکٹس میں پی ایج ڈی کر رکھا ہے یہ بڑی خوشائین بات ہے دوستوں تعلیم یافتہ لوگ جب ہم خیال ہوتے ہیں یا کسی کام کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو معاشرے کی بھی ترقی ہوتی ہے ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے اور باہمی ہم آہنگی کی کو بھی فروغ ملتا ہے جشن نور الحسنین کیا تھا ارتکاز ابزل صاحب نے بڑا اچھا اس کا تجزیہ کیا تھا اس کو ڈیفائن کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ کسی فرد واحد کا جشن نہیں ہے بلکہ ہماری تہذیب ہماری علاقے کی کا جشن ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر فوزیہ خان کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس جشن میں حصہ لیا ارتکاز بھائی کا ارتکاز ابزل خان صاحب کا بومبے سائے ڈاکٹر خاسم امام صاحب کا اصلا مرزا صاحب کا ان لوگوں نے تمام پروگراموں میں ہمیشہ شرکت کی اور آج خوشی سے میرا دل پھولے نہیں سما رہا ہے کہ آج اخلیتوں کا مسیحہ اس پروگرام میں موجود ہیں جن کو ہم پی اے نامدار صاحب کے نام سے جانتے ہیں ہمارے علاقے کا کوئی چھوٹا بڑا ادارہ ایسا نہ ہوگا جہاں پر کمپیوٹر لرننگ اور انگلیس سپوکن کے لیے انہوں نے کوششیں نہیں کی ہوگی میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا انکوش راو قدم صاحب کا جنہوں نے ہمارے شانہ بہ شانہ اس جشن کو منانے میں اپنا کردار ادا کیا دوستو آج دل مغموم ہے کہ ڈھائی برسوں سے جاری اور ساری یہ جشن آج اپنی آخری منزل تیہ کر رہا ہے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ سوچنا تھا اور خاص طور پر فوزی امیم کا کہ اگر کسی کو کسی کی قدر کرنا ہو اس کے کاموں کی بذیرائی کرنا ہو تو اس کی زندگی میں کر گزریے اس کے رشتے داروں اور دوستوں اور احبابوں کے سامنے کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ساتھ دیا یہ میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں پیچھے یہ ہر پروگرام میں اس جشن کا حصہ رہی مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا گیا بہت بہت شکریہ شکریہ کسی کو شکریہ مجھے بہت شکریہ کسی